شرعی مسائل جاننے کے لیے تراب ایڈوکیشنل سسٹم کے چینل کو سبسکرائب کیجئے عام طور پر رکو کے بعد یا سجدے کے بعد میں قیام کی حالت میں کچھ لوگ اپنی قمیز یا پینڈ کو دونوں ہاتھوں سے درست کرتے اس میں مسئلہ یہ ہے ایک رکن میں اگر کوئی آدمی تین مرتبے اپنا ہاتھ اٹھائے اس طریقے سے تو نماز فاسد ہو جائے اگر نماز کی حالت میں کوئی فیلے کسیر کرے تو بھی نماز فاسد ہو جائے فیلے کسیری کی تعریف کیا ایسے ہاتھ نماز پڑھ رہا دونوں ہاتھوں سے کو جانے لگ نماز چلی گئے یا دونوں ہاتھوں کو ایک ہی وقت میں استعمال کرے فیلے کسیر کی ایک تعریف یہ ہے کہ دور سے دیکھنے والا آدمی یہ سمجھے شاید یہ نماز میں نہیں تو عموماً عادت ہے کہ نماز میں جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے گھٹنے سے پتن یا پجامہ کھینچتے یہ دونوں ہاتھ استعمال ہوئے اس سے تو نماز فاسد ہو جائے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے پجامے یا شلوار کو اوپر کیا حالت نماز میں تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی اس لئے سارے کام نیت کرنے سے پہلے کرنے چاہئے